اچھے مجھے یہ بتائیے گا میں نے کیونکہ آپ سے پورا ایک سیگمنٹ کرنا ہے اس پہ جس میں ہم آپ سے وضائف کی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں جاننا یہ چاہوں گا کہ ان وضائف کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے جو چیز ہے اب یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نہیں سمجھتے ایک سوال یہ کہ کیا وظیفہ پوچھے بغیر نہیں کیا جا سکتا اجازت لیے بغیر نہیں کیا جا سکتا کچھ لوگ کہتے ہیں الٹا پڑ جاتا ہے اگر آپ کچھ کہتے ہیں یہ بڑا گرم عمل ہے آپ کو غ حصہ آتا ہے اور یہ جو میں جانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ علم یہ علم کہاں سے آ رہا ہے وظیفے کا وہ مجھے وہ بتائیے گا اس کے اندر تجربات مشاہدات بھی ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ میرے جو نانا تھے حاضرت حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ اللہ کے فضل و کرم سے پورے برے سگیر کے اندر اس ٹائم جتنے علماء لے دیس کے نندہ ہیں حدیث کی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انہی کے ذریعے ہیں تو وہ حد بھی وضائف بتاتے تھے ہماری ف تجربے اور مشاہدات اس بارے میں اسامہ بھائی بہت زیادہ انسان کو مثلا میں نے آپ کو ایک وظیفہ بتایا آپ میرے پاس کوئی بیماری لے کیا ہے میں نے دماغ سے اندازہ لگایا کہ اس بیماری کے لیے یہ وظیفہ قرآن کی آیت سوٹے بھل ہے پھر جب اس سے فیڈ بیک ملتا ہے نا وہ کہتے ہیں اس کو مشاہدہ اور تجربہ اور اس کو آپ مجربات کہتے ہیں تو سب سے زیادہ انسان کا نالج اس طرح انقرید ہوتا ہے مثلا آپ نے اب بات کر دیا تو میں بتاتا ہوں میں نے کچھ لوگوں نے میرے ایسے کوئی کام تھے ایسے مشکل پوچھا تو میں نے ان کو اس میں آدم کا وظیفہ بتایا اس میں آدم کا جب میں نے وظیفہ بتایا انہوں نے مجھے فیڈ بیک دیا کہ ہم نے ایک ہی دفعہ پڑھا ہے تین سو تیرہ مرتبہ تو اللہ نے ہمارا یہ کام کرا دیا تو پھر میں یہ زیادہ بتانا چروع ہو گیا سمجھ رہے ہیں یعنی یہ تجربے اور مشاہدے سے یہ باتیں سامنے آتی رہتی ہیں تو وہ جب وظیفہ کا مشاہدہ آتا ہے کہ یہ فلانے پڑھا تو یہ کام ہو گیا آپ کو میں بلا م سوشل میڈیا اٹھائیں وہ اس میں آدم کے وظیفے کے نیچے ابھی بھی ہزاروں کمنٹس موجود ہیں جو اس میں ہزارہ لوگ کہہ رہے ہیں میرا بھی ہو گیا میرا بھی ہو گیا اکہ دکہ کچھ لوگ ہوں گے جو کہتے ہوں گے کام نہیں ہوا تو یہ کام میں نے تھوڑی کیا یہ کام اللہ رب العزت کے اس میں آدم کی وجہ سے اللہ سے مانگا ہے اللہ نے کام کیا تو یہ بات کیسے ممکن ہے کہ اللہ سے بندہ مانگے اور مانگتا چلا جائے ہاں یہ ہوتا ہے آپ ایک دفعہ نوک کیا اس کے بعد چھوڑ دیا بروادہ نہیں کھلا ایک نوک کرتے رہے کرتے رہے بلاہر کھل جاتا ہے یہ بلاہر دروازہ کھلتا ہے اور یہ بات سمجھنا کہ قرآن پاک کتاب شفاہ نہیں ہے یا یہ وضائف کے ذریعے شفاہ نہیں ملتی جن لوگوں کے بارے میں آپ نے اشارہ کیا یہ بہت بڑا آپ یہ سمجھ لیں کہ میں اشارہ کو نہیں کیا کسی حال اشارہ کو نہیں کیا میں نے کسی کی طرف بارہ لیے گامدی صاحب یا مردہ جہلمی کی بہت بڑی خطا ہے کہ جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کتاب شفاہ ہ نہیں ہدر رسول اللہ کی زندگی کے اندر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ نے دم کیا زہر کیا بچھو کا کٹا سامپ کا کٹا وہ جو سردار سعید بن حدری کے حدیث ہے اور اس کو ساتھ دفعہ سورت فاتحہ کا دم کیا اس کا زہر ہتم ہو گیا اور یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے ہاں دوسری بات جو ہے نا میں اس سے اگری کرتا ہوں کہ صرف کتاب شفاہ نہیں ہے کتاب شفاہ بھی ہے وَنُنَذِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء اللہ کہہ رہا ہے ہ لیکن یہ شفاہ کا کنسپٹ بھی کلیر ہونا چاہیے یہ صرف رکھنے سے ملنی ہے پہننے سے ملنی ہے تانگنے سے ملنی ہے یا پڑھنے سے ملنی ہے شاہد میں شفاہ ہے زمزم میں شفاہ ہے تو بندہ شہد کی بوتل لٹکا کے پھرنا شروع کر دیں یا زمزم لٹکا یہ نہیں ہوتا وہ پیے گا تو ملے گی اسی طرح قرآن پڑھے گا تو مل جائے گی یہ میں آپ کو گرنٹی سے کہتا ہوں آپ قرآن پاک کی کوئی آیت کسی بھی کام کے لیے پڑھنا ش تاویز جو ہے وہ وہ میں یہی اب یہ بات فرق ہے میں ذاتی طور پہ بھی اور ہمارا سکول آف تھاٹ آپ کو پتا ہے تاویز کو اس لیے جائز نہیں سمجھتا اس کے اندر قرآن لکھا ہوا ہے اب لوجک دیکھیں عام فہم لوجک یہ ہے اسامہ بھائی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے جی جی کہ پیر صاحب نے قرآن کی آیت لکھ کے دی ہے یہ اعلی دیس کہتے ہیں شرک ہے ایسی بات نہیں ہے قرآن کی آیت لکھ کے دی ہے ہم یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کی آیت لکھ کے دی ہے تاویز بنا کے اس کا کرنا کی ہے وہ یہاں کہتے ہیں علماری میں رکھو تو برکت کا ندول ہو جائے گا بادو پہ پہنو عفاظت ہو جائے گی فلان جگہ یہ جو پیر کہتے ہیں گلے میں پہنو تو نظر نہیں لگے گی وغیرہ اب آپ ایمانداری سے بتائیے وہ بندہ تاویز اٹھاتا ہے وہ علماری میں رکھتا ہے گار میں ردق کی برکت کے لیے علماری کھولتا ہے اندر دس قرآن پڑے میں ایک آیت سے برکت آ جائے نہیں وہ دس قرآنوں سے نہیں آنی اس کا مطلب پ� پڑے قرآن کا ڈھیر لگا دیں نہیں لیکن اگر اسی لوجک کو لے کے چلیں تو گلے میں تو قرآن نہیں نا اس طرح سے ہے اگر کوئی تعویز پہنتا ہے اچھا اب اب داتا ہوں اس آیت کو جو گلے میں ڈالی بھی ہے اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کی فائدت ہو جائیں گے آیت القرصی کا تعویز بنا کے پہننا کسی مجنون کے لیے غیر آقل کے لیے جو پڑھنا سکتا ہو اس کی گنجائش تو علماء شاید کوئی نکال لیں آپ پاس اس کی گنجائش بھی نہیں ہے نہیں ہے ہم تو یہ نہیں مجنون اور پاگل کے لیے ہے جو نہیں پڑھ سکتا جو پڑھی بھی سکتا اس کے اوپر تو ہے لیکن آپ آیت القرصی پڑھ سکتے ہیں نا میں پڑھ سکتا تو ہمیں پڑھنی چاہیے کے لٹکانی چاہیے بالکل صحیح یہ صرف اتنا فرق ہے اس میں دوسری بات یہ ہے اس میں شرق گہر شرق کا مسئلہ نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ رکیہ شریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ جب تک شرق نہ ہو جائد ہے ہم تو اس چیز کے بھی قائل ہیں کہ ہر دم کرنا چاہیے جس کے الفاظ بھی چاہے قرآنی نہ ہو ہم تو اس دم کے بھی قائل ہیں لیکن ہم کہتے ہیں پڑھ کے کریں اس کو لکھ کے نہ لٹکائے لٹکانا دیکھیں وہ ایک عام فہم آپ کو مثال یہ شہر لٹکانے سے یا دم دم لٹکانے سے یا کلونجی لٹکانے سے نہیں ملتی کھانے سے ملتی ہے قرآن پڑھنے سے مل جائے گی وہ وضائف پڑھنے سے مل جائے گی